بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج کی ہماری ریسپی ہے گائیں کی سیری یعنی کہ کلے کا گوشی زیادہ تر سردی میں بنایا جاتا ہے کیونکہ سر کا گوش بہت گرام ہوتا ہے جانے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پرے گوش میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبلی سپون کورما مسالہ یہ کورما مسالہ ہے تین ٹیبلی سپون یہ آپ کے اس کو ریسپی آپ کو یہ مل جائے گی انشاءاللہ جواب چاہیں گے ساتھی ہم نے دالے ہیں دو ٹیبلی سپون لیسا نہ درکھیں نمک حض بے ضرورت ساتھی دھنیا پاورڈر ایک ٹیبلی سپون حلدی ایک ٹیبلی سپون پریس چلی دو ٹیبلی سپون مرشاہ آپ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اس میں دہی ایٹ کریں گے ہم ایک پاؤ ایک پاؤ ہم اپس یہ دہی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اگر آپ اس طرح سے یہ گوش بنائیں گے انشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنائیں گا کیونکہ یہ گوش بہت کم لوگ کھاتے ہیں اور جو لوگ نہیں کھاتے وہ ضرور ٹرائی کریں تو انشاءاللہ اگر اس طرح سے بنائیں گے تو سب لوگ کھائیں گے بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو جو ہے نا ایک ایک بوٹی میں مسالہ لگا دیں گے تاکہ اس مکس ہو جائے بہت اچھے سے مسالہ ساری بوٹیوں میں لگ جائے یہ دیکھیں مسالہ ہم لوگوں نے لگا دیا ہے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ناظرین دو گھنٹے ہمارے ہو گئے ہیں اور کافی مسالہ بوٹیوں میں لگ جیا ہے تھوڑا سا پانی بھی چھوڑ دیا ہے گھنٹے کوئی بات نہیں چلیں تو اب ہم اس کو بناتے ہیں ایک پتیلی گرم کر لیں گے چولے پہ اور یہ سارا گھنٹ ہم اس میں ڈال دیں گے بغیر اوئل کے آپ نے یہ گھنٹ کو بھوننا ہے بہت اچھے سے تاکہ اس کا جو اپنا پانی ہے وہ خوش ہو جائے تو زیادہ محنت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہستہ ہستہ گھنٹ کا پانی دہی کا پانی مسالے بلکل ڈرائے ہو جائیں گے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑی دینا ہے آپ اسے تھوڑی دیر تک بھونتے رہیں یہ ہستہ ہستہ گھوش پانی چھوڑتا رہے گا اور آپ نے اس کو تیس آج پہ بھوننا ہے تیس آج پہ جتنا آپ بھونیں گے ہوتے ہی جلدی پانی برائے ہو جائے گا تو اب ہم ناظرین کیا کرتے ہیں ہم اسے تھوڑی دیر کے لئے کبر کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا پانی گھوش کا پانی برائے ہو جائے تھوڑی دیر پک بھی جائے تھوڑا چلے تو ناظرین اسے کبر کر کے رکھ دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لئے تو اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو چلے تو ناظرین چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پانچ سے دس منٹ بعد ہم اسے کھولیں گے تو دیکھیں پانی اس کا کھوش پھو گیا ہے سائٹو پہ بھی مسالہ لگ رہا ہے چلے تو ہم اس کو اب بھون لیتے ہیں بھوننے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو آپ نے بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کر لینا ہے بھون لینا ہے بہت اچھی طریقے سے مکس کر کے پکائیں گے تو پھر بھونائی میں اتنی آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں ناظرین تو ہم نے بھوننا سٹارٹ کر دیا ہے بہت اچھے سے اس کی بھونائی ہو رہی ہے مجھ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے پہلے تو ناظرین کافی ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ آئیل پہلے آپ نے بہت اچھی طریقے سے سیری کو بھون لینا ہے پھر ہی آپ نے اوئل ڈال کے اس کی بھونائی کرنی ہے اوئل ڈال کے اب آپ نے اور بھوننا ہے کیونکہ جب تک آپ اس کی اچھے سے بھونائی نہیں کریں گے سمیل نہیں جائے گی تو کھانے میں بلکل بھی مسا نہیں آئے گا تو ناظرین ہم نے بہت بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ نے گوشت سے اوپر رکھنا ہے اور آپ نے اتنا رکھنا ہے پانی کے پانی گوشت ہمارا گل جائے سیری بہت جلدی گل جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں لیتی تو ہم اسے 20 سے 25 منٹ تک پکائیں گے انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے میں پک جائے گی چلے تو ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ ہمارا ہو گیا ہے چلے سیری چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین جتا ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی رائے ہو گیا ہے اور ہماری سیری بھی گل چکی ہے سیری کا گوشت اتنا ٹائم نہیں لیتا یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اور آپ نے بلکل اسی طرح سے بنانا ہے بہت تیسٹی بنے گا اور آپ کو انشاءاللہ پسند بھی آئے گا جو گھر میں نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے اب ہم اس کو تھوڑا اور بھون لیں گے اب ہم آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں اسی طرح آپ نے بکرے کی سیری بھی بنا لیے ہیں اگر آپ کے پر بکرے کی سیری ہے تو بکرے کی بنا لیں اور گائیں کی ہے جب آپ کو ہمارا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہترین بہت اچھی خứng ب när رہی ہیں بہت مزے کا گوشت بنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ ٹرائی کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے ریسپی لے کے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ